اے نوشکا اسلام علیکم سسرکار آپ سب لوگوں کو آسام اور گجرات میں بہت باڑ آئیے بہت سارے پریوار ہزاروں پریوار بہت تکلیف میں ہیں اور جتنے بھی پریوار ہیں جتنے بھی ہزاروں پریواروں میں سے نبی پرسنٹ پریوار ہندو ہیں یہ ہندوٹوں کی جو ڈنگیں مارتے ہیں دن بھر ویڈیو ڈال ڈال کے جو ہندوٹوں کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں دلال بیٹھے بنے جیسے تو شریرام جی نے ان کو اپوائنمنٹ دیا ہے کہ تم میرا دھرم کو تم لوگ سیف کرو اب تم میرے افتار ہو میں نے ابھی تک ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھا ان لوگوں کا کہ ان لوگوں نے گجرات اور آسام میں جا کے کسی کی مدد بھی کری ہو یہ لوگ صرف ڈنگیں مارتے ہیں اردیش رانہ آشو پریہار دیپک شرما جیسے لوگ ان کو صرف حلہ مچانا آتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے یہ یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں ان لوگوں میں آپس میں بھی گھڑ باجی ہو چکی ہے اور یہ ہونا تھا کیونکہ ان لوگوں کا جو بھی کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں صرف ایک ہی چیز ہے اس کو بولتے ہیں لالچ اور کچھ نہیں ہے اور بدقسمتی سے ہندوستان میں ایسے ہی بنتے ہیں لیڈر جو زیادہ شور مچاتے ہیں کسی بھی دھرم کے تم لوگ دلال ہو سیاست کے تم لوگ شریرام کے دلال کبھی نہیں ہو سکتے تمہاری اوقات نہیں ہیں میں جب اترا کھنڈ میں ہوا تھا نا کانڈ پورا آپدہ آئی تھی دو ٹن سمال لے کے میں اترا کھنڈ گیا تھا اور ہر چیز کا ثبوت ہے میرے پاس ویڈیو دیں ہر چیز ہے دیش کا اسی ہزارہ آدمی مرا تھا تمہاری میڈیا نے تم لوگ کو جھوٹ بولا تھا دو ٹن سمال لے کے اکٹس دن میں رہا تھا میں نے وہاں پہ دیکھی ہیں ڈیڈ بوڈیز وہ بھی کٹی پتہ تھے پانچ پانچ سو پانچ پانچ سو ڈیڈ بوڈیز تم لوگ وہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اب تم لوگ میں اگر دم ہے نا اور تم لوگ ہندوتوں کی اتنی باتیں کرتے ہو تو جا کے آسام اور گجرات میں دن رات کام کرو اور میں تم لوگ کو ایک چیز کا وعدہ کرتا ہوں امریکہ سے میں تم لوگ کو اتنا سمان بھیج دوں گا اتنا کپڑا بھیج دوں گا گجرات اور آسام کے بچوں کے لئے پریواروں کے لئے کہ تم لوگ اٹھا بھی نہیں سکتے تمہاری سرکار کو صرف یہ بولو جو تم بولتے ہیں تمہاری سرکار ہے موڈی جی تمہارے ہیں موڈی جی کو جا کے بولو ارینجمنٹ کرائے پندرہ دن کا ٹائم دے میرے کو میں تم لوگ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسا کپڑا بھیجوں گا تمہاری اوقات بھی نہیں یہ خریدنے کی وہ گجرات اور آسام کے گاؤں کا بچہ پہنے گا سکول کی کتابیں سکول کے بیگ پریشر کوک کر کپڑا سب آئے گا بولو کتا ٹن چاہیے تم لوگ کو جا کے باٹنا ہے اور تم لوگ کو امریکہ سے اٹھانا ہے اور جا کے ایک بھی مسلمان پریوار کو مک دینا ہندو ہو نا تم لوگ تو ہندو کی ایجنٹ ہو ہندو پریوار کو جا کے باٹنا میں تم لوگ کا انتظار کروں ہوں کہ تم لوگ کب مجھے دکھاؤگے پرمیشن کا لیٹر کاؤنسلیٹ کو یہاں پہ کانٹیک کریے اپنی ایکسٹرل افینس جو بھی آپ کے منسٹر ہیں ان کو بولیے کہ امریکہ کا جو امبیسی ہے نیو یورک کے اندر ان کو کانٹیک کریں میں یہاں سے سمان چتہ ٹنج تمہیں چاہیے بولو پانچ ٹن دس ٹن پندرہ ٹن کتہ کپڑا چاہیے میں تم لوگ کو یہاں سے بیچتا ہوں اور وہاں پہ دن رات لگ جاؤ اور ہندو تو کی ڈینگیں مارنا بند کر دو تم تینوں کے تینوں ہندو میں بھی ہوں تمہیں میں نے اپنا جو میرا جو بلیف ہے میرا جو فیٹ ہے اس کا ایجنٹ نہیں چنائے کوئی پرچہ لکھاو ہے میرا کہ تم لوگ ہندو تو جو میرا جو دھرم ہے اس کو جا کے تم لوگ ریپریزینٹ کرو گے کوئی نہیں ہے تم لوگ دوسروں کی بھی زندگی خراب کر رہے ہو میں نے پہلے ہی ویڈیو ڈالا تھا یہ اپدیش رانہ کے آسپاس جو کھڑے رہتے ہیں ان لوگ اسے پوچھو جو بھی کھڑا ہے تم لوگ تم لوگ پوچھو اپدیش بھائیہ سے تمہارے کہ اپدیش بھائیہ ہمارے لئے آگے بھوششے میں کیا ہے اپدیش بھائیہ خود ہی فیلئر ہے وہ تمہارے لئے کیا کر لیں گے تم لوگ بھی ایسے ہی تمہاری زندگی نکل جائے گی اور دیپک شرمہ جی جو آپ بڑی بڑی ڈگریوں کی بات کر رہے ہو لوگوں کو گناتے ہو اپنی ڈگریوں ایک بات بتا جیتا ہوں اسام بن لاجین کے پاس کتنی ڈگری آتی چیک کر لینا ڈرگ کارٹل کا جو بہت بیٹھا ہے نا رشیہ میں وہ پی اچ گی ہے چیک کر لینا ڈگریوں سے اکل نہیں آتی سمجھ میں آگئی دیپک جی آپ سے ایک ایک گھنٹہ میں نے بات کری تھی آپ کو سمجھایا تھا موڈی جی کے خلاف بولتے ہو آپ لوگ آپ کے ویڈیو ہیں انہوں کو گالیاں بکتے ہو آپ کے اوقات کیا ہے دیش کے پردار منتری گالی بکنی کیا آپ کے اوقات ہو گئی مسلم سماج یہ کر رہا ہے مسلم سماج وہ کر رہا ہے ارے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کونسے ہندو سماج کے لیے کچھ کر دیا ہے میں آپ کو اپن آفر دے رہا ہوں گا اب آپ آجئیے مجھے بولی ہے کہ ابھی بھائی اتنہ سمان چیئے دس ٹرن سمان چیئے روچ کا ایک ٹرن میں یہاں پہ تیار کر دوں گا دن رات میں یہاں لگ جاؤں گا آپ بولو کتنا کپڑا چیئے اور ایسے کپڑے بھیجوں گا جو وہاں پہ ایک شرٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے پندرہ ہزار روپے کی وہ پندرہ ہزار روپے کی شرٹیں جو انڈیا ہے بکتی میں یہاں سے آپ وہ ٹرنوں میں بھیجوں گا جو چاہیے بولو یہاں سے اٹھوانا کا پرپریریشن کرو کیونکہ آپ بولتے ہو سرکار آپ کی ہے رسس والوں کو بولتا ہوں میں اپنی سرکار کو بولی ہے کہ امریکہ سے سمان اٹھانا ہے میں ایک بھی بچہ ایک بھی بچہ ایک بھی پریوار ایسا نہیں رہ گا جس کا کپڑا نہیں ہوگا گیرنٹی ہے اور میرا وعدہ ہے اب شروع ہو جاؤ کاکا اگر کرنا ہے نا ہندو کی ڈینگیں جھانڈی ہیں یہ کر کے دکھاؤ تو مان جائے تم لوگ ہندو ہو نہیں تو اپنی خوٹی دکانیں بند کر دو پردیش کو چلنے تو شانتی سے سنبیاری بات شکریہ